آپ کو سابق وزیر اداخلہ چودری نصار پارٹی سے پھر ناراض چودری نصار نے سردار یاکوب ناصر کو پارٹی صدر منتخب کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں ایک بار پھر شکفہ کیا مزید بیس کے آپ کو تفصیلہ دیں گے ایک بار پھر پارٹی سے ناراض ہو گئی ہیں سابق وزیر اداخلہ چودری نصار اس پار ابھی کیا وجوہات ہیں مزید جانے گے نمائندہ نینوز جعوید بلوٹ سے زعوید بتائیے گا مرکزی مجلس عاملہ کا یہ اجلاس تھا ایک بار پھر ناراض ہوئے سابق وزیر اداخلہ چودری نصار پھر پارٹی سے ناراض سابق وزیر اداخلہ کو اس بات پر کچھ تحافظات ہیں غالباً جو آج مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس جس میں سردار یاکوب ناصر کو قائم مقام سربراہ بنایا گیا ہے پارٹی کا یہ مدد دیڑ ماہ کے لیے ہوگی جو ان کو صدر بنایا گیا سربراہ بنایا گیا ہے مسلم لیگ نون کا مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں لیکن شکوا کیا ہے سابق وزیر اداخلہ چودری نصار نے ایک بار تبا پھر اس اجلاس میں اور ان کے اپنے تحافظات ہیں وہ تحافظات کیا ہیں اس کی مزید تفصیلات آپ کو دیں گے جعوید آپ تک آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا اس اجلاس کا آواز دیکھیں آج مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس میں جہاں آج قائم مقام صدر کی فیصلے کی توسیق کی جوہاں پر ضرائعی بتا رہے ہیں کہ جوہاں سارلی خان اور دیگر سینئر لیڈلتے ہیں انہوں نے اپنے تحافظات کا بھی ادھار کیا ہے جوہاں پر یہ کہنا تھا کہ سرب سے اوپر مالکتے ہیں جس میں مجھاورت میں شامل نہیں کیا جاتا صرف فیصلوں کی توسیق رائی آتی ہے اس پر ضرائعی بات نے بتایا کہ مسلم لیگ خان بھی بلکل در سائل پر رہے اور بیسہ بھی نہیں لیا صرف رسمی کاروائی ہوئی تھی کیونکہ نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا تھا سیدھا یکوب ناصر کو قائم مقامل پر بانے کا تو اس کی صرف توسیق کی گئی ہے کوئی اور بارٹی ایمورپ دیگر کوئی ہے فیصلے نہیں کیا یہی لازمان سوک کر گیا گیا بہت شکریہ جاویدہ اپنے سوالے سے ابھی تک ہی تفصیلات سے آگاہ کیا